آج ہم علامہ اقبال کی نظم بزبے انجم پڑھیں گے سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ کبہ کو تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے پہنا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور قدرت نے اپنے گہنے چاندی کے سب اتارے محمل میں خاموشی کے لیلائے ظلمت آئی چمکے روح سے شبکے وہ موتی پیارے پیارے وہ دور رہنے والے ہنگامیں جہاں سے کہتا ہے جن کو انسان اپنی زباں میں تارے مہوے فلک فیروزی تھی انجمن فلک کی ارشے بنیشے آئی آواز ایک ملک کی علامہ اقبال کی نظم ہے یہ بزبے انجم بزبے انجم کا مطلب ہے ستاروں کی محفل سورج نے جاتے جاتے شام سیاہ کبا کو یعنی جب دن ڈلتا ہے شام ہونے کو آتی ہے تو سورج مغرب سے غروب ہو جاتا ہے اور جاتے جاتے سورج کیا کرتا ہے سورج کا طریقہ کار کیا رہا ہے قدرت کس طرح سے سورج کو غائب کر دیتی ہے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے یہاں پر شائر فرماتے ہیں کہ سورج جاتے جاتے ایک ایسی رات لے آیا جو بلکل سیاہ ہے جو بلکل سیاہ ہے تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے تشت ہوتا ہے تھالی افق ہوتا ہے وہ مکان جہاں پر زمین و آسمان ملتے ہیں صبح کے وقت جب سورج چڑھتا ہے تو اس وقت بھی ایک عجیب سے سما ہوتا ہے اور جب رات شام کے وقت سورج غروب ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھنے والی ایک چیز ہوتی ہے تو اشاعر فرماتے ہیں سورج تشتے افق سے لے کر لالے کے پھول مارے لالا ہوتا ہے سرخ رنگ گلاب اور اس وقت جب سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے تو آسمان پر سرخی سی چھا جاتی ہے ایک لالی سی چھا جاتی ہے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے شاعر فرماتے ہیں کہ سورج تو جا رہا ہے اور ایک رات کا اندھیرہ اب چھانے والا ہے جیئے ایسا لگتا ہے کہ سیاہ کپڑے پین لیے ہیں یعنی رات چھا چکی ہے اور سورج بالکل جا رہا ہے پینا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور اور اب شفق پر شفق جو ہوتا ہے جہاں سے سورج اس وقت گروب ہو رہا ہے تو اس جگہ کی منظر کشی کرتے ہوئے ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں پینا دیا شفق نے سونے کا سارا زیور ایسا لگتا ہے کہ شفق اس وقت سونے کا زیور پینے ہوئے ہے بالکل زرد ہو گیا ہے قدرت نے اپنے گینے چاندی کی ساب اتارے اور دن ختم ہو چکا ہے دن میں چونکہ روشنی ہوتی ہے بڑی چمکدار روشنی ہوتی ہے اور ہر چیز صاف صاف نظر آتی ہے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ چاندی کی زیور قدرت نے سارے کے سارے اتار دیئے چاندی کی زیور اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ دن کی روشنی اب وہ نور دھل جو کہا ہے اب رات آ گئی ہے محمل میں خاموشی کے لیلائے زمنتائی چمکے حروف سے شبکے وہ موتی پیارے پیارے محمل ہوتا ہے اونڈ کا کجاوہ کجاوہ جو اس پر سے بنی ہوئی جو اوپر سے نکلی ہوئی ہوتی ہے جگہ اس کو کجاوہ کہتے ہیں اصل میں قدرت کا یہ جو نظام ہے قدرت اپنے نظام قدرت کا جو نظام چل رہا ہے اس نظام کے تیت ہی سب کچھ ہو رہا ہے سورج کا اگنا سورج کا غروب ہونا تاروں کا چمکنا رات کا آنا دن کا جانا یہ سب قدرت کی کاریگری ہے قدرت کا یہ نظام ہے یہاں پر شاعر کہتے ہیں خاموشی میں محمل کی خاموشی کے لیلائے ظلمتائی بلکل چھوکے سے جو ہی سورج غروب ہوا تو یہ رات کی تاریخی اندھیرہ پوری طرح سے چھا گیا اور ان کے چھاتے ہی رات کا اندھیرہ چھاتے ہی آسمان پر جو تارے چھپے ہوئے تھے ایک موٹیوں کی طرح سامنے آگے اور سارے کا سارا آسمان ایک دولن کی طرح چمکنے لگا اور دولن سے یہاں تجبیح بھی دیتے ہیں یہ رات کی دولن عروسی شب رات کی دولن جیسے دولن زیور پین کر خوبصورت لگتی ہے اس طرح سے رات یہ آسمان پر جب یہ تارے چمکتے ہیں تو آسمان بہت خوبصورت محسوس محلوم ہوتا ہے وہ دور رہنے والے ہنگام آئے جہاں سے کہتا ہے جن کو انسان اپنی زبان میں تارے اور یہ چمکنے والے ستارے جو آسمان پر چمک رہے ہیں ہماری دنیا سے بہت دور اوپر آسمان کی طرف جو ہم نے دکھائی دے رہے ہیں وہ تارے ان کو ہم اپنی زبان میں تارے کہتے ہیں جو اس وقت آسمان پر چمک رہے ہیں جو آسمان کو خوبصورت بنا رہے ہیں اپنی روشنی سے اپنی چمچمہ ہٹ سے محوے فلق فروزی تین جمن فلق کی عرش برین سے آئی آواز ایک ملک کی یہ آسمان پر جو آسمان کو روشن کرنے والی جو چیز ہے یہ ستاروں سے مراد ہے تو یہ اپنے کام میں مشغول ہیں اپنے کام میں یہ مشغول ہیں جمکتے ہیں ان کا کام ہے چمکنا یہ چمکتے ہیں آسمان کو آراشتہ کرنا آسمان کی خوبصورتی کو بلانا ہے ان کا کام ہے تو یہ اپنا کام کر رہے ہیں تو اسی دوران عرش برین بڑا آسمان اس سے ایک فرشتے کی آواز آئی سب سے ان سے آسمان سے ایک فرشتے کی ایک ملک کی آواز آئی کیا آواز آئی اے شب کے پاس بانو اے آسمان کے تارو تابندہ قوم ساری گردوں نشین تمہاری اے آسمان کے تارو اے آسمان پر رینے والو ان سے مخاطف ہو کر یہ فرماتے ہیں تابندہ قوم ساری گردوں نشین تمہاری یہ تمہاری قوم جو ہے یہ سب کی سب روشن ہے چمک رہی ہے اور آپ تو بڑے بلند مرتبے والے ہیں آسمان پر بیٹھنے والے ہیں بڑے مرتبے والے ہیں آپ چھے رہو سرود ایسا جاگے جاگ اٹھیں سونے والے رہبار ہیں کافلوں کے تابندہ جبی تمہارے اب یہ یہاں سے انسان کے مطالق بات کرتے ہوئے لاکچ اقبال فرماتے ہیں کہ چونکہ قدرت اپنا کام کرتی ہے قدرت کے نظام چلتا ہے اس میں کچھ تبدیلیاں بھی آتی ہیں وقت گزرتا ہے وقت بدلتا ہے اور قوموں کو اس بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ آپ کو بدلنا پڑتا ہے جو قومیں رکھ جاتی ہیں پرانے اقائد پر پرانے طریقوں پر وہ قومیں ترقی نہیں کر پاتی اب یہ یہاں پر تاروں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ آپ انسان کو جگھائیں جگھانے کا کام کریں وہ بات بتائیں کہ قومیں آگے ترقی کر سکیں اور اپنے آپ کو حالات کے ساتھ بدل سکیں اور جب تک وہ بدلیں گے نہیں تو تب تک وہ ترقی نہیں کر پائی یہ چھیڑوں سرود ایسا جاگ اٹھیں سونے والے رہبر ہیں کافلوں کے تاب جمعی تمہارے تمہارے یہ تاب جمعی جو ہیں جو چمکتے ہوئے ماتے جو ہیں یہ رہبری کا کام کر رہے ہیں کافلوں کے لیے کافلوں کو راستہ دکھانے کا کام کر رہے ہیں اور جو قومیں بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ بدلتے ہوئے دور کے ساتھ اپنے آپ کو بدل لیتی ہیں تو وہ قومیں ترقی کرتی ہیں اور جو آپ نے آپ کو نہیں بدل سکتے وہ قومیں ترقی نہیں کر سکتی